ہم یہاں پہ سیکھیں گے کیسے ہم کسی بھی نمبر کا سکیئر یا کیوب روٹ جو ہے ویدین فائیو سیکنڈ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سکیئر روٹس کی بات کریں تو ہمیں ایک سے دس تک کے سکیئر روٹس تو سب کو ہی آتے ہیں جیسے ایک کا سکیئر روٹ ہے ایک اور دو کا سکیئر روٹ چار تین کا سکیئر روٹ ناؤں چار کا سولہ پانچ کا پچیس تو ایسے کرتے کرتے دس تک کے سکیئر روٹس جو ہے وہ سب کو ہی آتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کسی بھی نمبر کا اگر آپ کو سکیئر روٹ یا کیوب روٹ نکالنا ہے تو آپ کو اس کے سکیئر روٹ یا کیوب روٹ دس تک آنے بہت ضروری ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں کسی بھی نمبر کا سکیئر روٹ نکالنے میں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا unit digit جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے unit digit مطلب کی اس number کا جو last والا digit ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو کسی بھی digit کے اگر کسی بھی number کے last digit میں اگر one ہے تو اس کا square root جو ہے وہ یا تو one کے ساتھ end ہوتا ہوگا یا تو وہ nine کے ساتھ end ہوتا ہوگا اسی طرح کسی بھی number کے اگر last کا unit digit 4 ہے تو وہ number یا تو 2 کے ساتھ end ہوتا ہوگا یا پھر اس کا square root 8 کے ساتھ end ہوتا ہوگا اسی طرح اگر 5 unit digit ہے تو اس کا square root 5 کے ساتھ ہی end ہوتا ہوگا تو اس طرح اگر 6 unit digit ہے اگر کسی بھی number کا تو اس کا square root یا تو 4 کے ساتھ end ہوتا ہوگا یا تو 6 کے ساتھ end ہوتا ہوگا اس طرح 9 unit digit ہوگا تو وہ 3 کے ساتھ end ہوتا ہوگا یا تو 4 کے ساتھ end اور ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتا دوں دوستوں جو بہت پوچھی جاتی ہے کہ کہیں بہت ہی ہمیں آتا ہے کہ ایک نمبر بتائیے جس کا جو کی کسی نمبر کا سکر روٹ نہیں ہے تو کوئی بھی نمبر اگر جو ہے دو تین ساتھ یا آٹھ کے ساتھ انڈ ہو رہا ہے اگر وہ دو تین ساتھ اور آٹھ اس کا یونٹ ڈیجٹ ہو ان چاروں میں سے کوئی بھی اس کا یونٹ ڈیجٹ ہو تو وہ کسی کا بھی پر فیکٹ سکر نہیں ہے تو آئیے ہم پہلی اگزمپل دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے کسی نمبر کا سکر روٹ نکالنا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک نمبر دیا گیا ہے انڈر روٹ آف سکس زیرو ایٹ فور تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے کیا دیکھنا ہے کس کا یونٹ ڈیجٹ یعنی لاسٹ نمبر کیا ہے لاسٹ میں اس کے چار ہے تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے لاسٹ میں چار ہو اس کا سکر روٹ یا تو دو کے ساتھ انڈ ہوتا ہوگا یا تو آٹھ کے ساتھ انڈ ہوتا ہوگا تو اسی طرح ہم اس کو مارک کر لیتے ہیں کہ یہ تو دو کے ساتھ انڈ ہوتا ہے یا تو آٹھ کے ساتھ انڈ ہوتا ہے تو اس کے روٹ نکالنے کا پہلا رول کیا ہے کہ جو بھی آپ کو نمبر دیا گیا ہوگا اس کے لاسٹ کے جو دو ڈیجٹ ہوں گے ہم نے ان کو کاٹ دینا ہے ہم نے اس کو انکنسیڈر کر دینا ہے تو اس سے پیچھے جو نمبر بچے گا جیسے ہمارے پاس یہاں پر سکسٹی بچ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ سکسٹی جو ہے اس کے آس پاس پہنسا نمبر ہے جس کا سکیر جو ہے وہ سکسٹی کے آس پاس آتا ہے اب ہمارے پاس دو نمبر ہیں ایک تو سیون کا سکیر ہے جو کہ 49 آتا ہے اور ایٹ کا سکیر ہے جو کسٹی فور آتا ہے اب 64 لیں گے تو وہ 60 سے زیادہ ہو جائے گا تو ہمیشہ ہمیں اس سے کم مالا نمبر لینا ہے جس کا سکیر ہوگا تو ہم 49 جو ہے کم ہے تو ہم ساون جو ہے اس کا سکیر لے لیں گے تو پہلا دیجٹ تو ہمارا ساون آئے گا یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے لیکن اب دو یا آٹھ اس میں سے کونسا ڈیجٹیس سیون کے ساتھ آئے گا اس کے لیے ہمیں ایک اور ٹرک جو ہے وہ کرنے پڑتی ہے ہم کیا کریں گے جو بھی ہمارا نمبر نکلا ہے یہ والا سیون کا سکیر اگر کوٹی نائن آیا ہے تو ہم اس کو اور اس سے نیکسٹ والے نمبر جو ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور دیکھیں گے ہم کیا آتا ہے جیسے ہم نے سیون اور ایٹ کو کیا تو فیفٹی سکس آیا ہے اب کیونکہ یہ جو ففٹی سکس آیا ہے یہ ہمارے اس سکسٹی جو نمبر ہم نے لیا ہویا ہے پہلا اس سے چھوٹا ہے کیونکہ ففٹی سکسٹی سے چھوٹا ہے تو ہم یہ جو دو نمبر ہیں اس میں سے ہمیشہ دیکھیں گے اگر یہ چھوٹا آ رہا ہے اس نمبر سے تو ہم ہمیشہ بڑا والا نمبر جو ہے وہ لیں گے تو ہمارا سیون کے ساتھ جو ہے بڑا نمبر دو اور آٹھ میں سے بڑا آ گیا ہمارا آٹھ تو ہمارا آنسر ہو جائے گا سیونٹی ایٹ تو اگر ہم اگر یہ جو اگر ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ٹرم جو ہے اس سے بڑی آ جاتی ہے تو ہم ہمیشہ چھوٹا نمبر اس کی اگزیمپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مر پاس اگر اگزیمپل ہے لائک پائز تو ہم نے اس کا یونٹ ڈیجٹ دیکھنا ہے اس کے یونٹ ڈیجٹ نائن ہے تو یا تو نائن یونٹ ڈیجٹ والے کے لاسٹ میں تین ہوگا یا تو سات ہوگا بھی haven کھٹ کر دیا اس کو اس کو ان دیکھا گئی ہے اس سے پہلے جو بچ رہا ہے 2ู4 ہم نے دیکھنا ہے اس کے پاس کا سکھی رکھے کون ساتھ ہے جو کہ اس سے کم ہو تو سوڈن گورے mid登録 fünf recommended Silent 겼 اس میں سے کون ساتھ آگا اس کے لئے ہم نے یہ جو 14 آیا ہے اس کو ہم نے نیکسٹ نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی 14 کو ملٹیپلائی کریں گے 15 کے ساتھ تو ہمارے پاس سانسر آ جائے گا 210 اب کیونکہ 210 پچھلے کیس میں ہمارے پاس 56 آیا تھا وہ 60 سے چھوٹا تھا تو اس لئے ہم نے بڑا نمبر لیا لیکن اب 210 جو آیا ہے وہ 204 سے بڑا ہے تو ہم ان دونوں میں سے چھوٹا نمبر لیں گے اور چھوٹا کے ساتھ تین لگائیں گے تو 143 اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے یہاں پر تو ہمارے پاس انڈر اوٹ آف 7921 تو ہم نے یونٹ ڈیجٹ دیکھا 1 ہے تو اس کے لاسٹ میں یا تو 1 آئے گا یا تو 9 آئے گا تو ہم نے پہلے دو نمبر کنسیڈر کر دیئے پیچھے بچھا 79 79 کا سکیر دیکھنا ہم نے کون سا پاس آف ہے 8 کا سکیر 64 ہے 9 کا 81 ہے 79 سے زیادہ ہو جائے گا تو ہمیشہ کم والا لینا ہے تو 8 کا سکیر یعنی پہلا نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ 8 ہی آئے گا اب 1 آئے گا یا 9 آئے گا یہ کوئی سے ڈیسائیڈ ہوگا 8 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے نیکسٹ نمبر سے اور آئے گا ہمارے پاس 72 اور 72 جو ہے 79 سے چھوٹا ہے جیسا کہ ہمارے پہلے والے سوال میں تھا تو ہمیشہ ہم بڑی رقم دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 89 ٹھیک ہے دوستو تو سارے جو سوال ہوں گے سکیر روٹ کے وہ ایسے ہی میتھڈ سے جو ہے وہ سوال ہو جائیں گے بس آپ کو جو ہے unit digit دیکھنا ہے پہلے دو last کے دو نمبر جو ان کو unconsider کرنا ہے اور پی پیچھے جو نمبر بچ گیا اس کے پاس کا سکیر روٹ ڈھوننا ہے تو وہ پہلا digit ہو جائے گا اور پیچھے کے دیکھنا نمبر سے مٹیپلائے کریں گے اگر وہ چھوٹی آ رہی ہے سنڈر روٹ کے پہلے دو تین ورڈ سے چھوٹی آ رہی ہے تو ہم ہمیشہ بڑا ڈیجٹل لیں گے اور اگر وہ اس سے بڑی آ رہی ہے تو ہم ہمیشہ چھوٹا ڈیجٹل لیں گے اس طرح سے ہمارے سارے سکیر روٹ بدن 5 سیکنڈ وہ ہم نکال سکتے ہیں اب ہم نے دیکھیں گے دوستو کی کسی بھی نمبر کا کیوگ روٹ سے ہمیں کیسے نکال سکتے ہیں تو کیوگ روٹ جو نکالنا بہت ہی آسان ہے اور زیادہ آسان ہے از کمپرٹو سکیر روٹ سکیر روٹ سے بھی ایزی ہے کیوگ روٹ کسی بھی نمبر کا نکالنا تو اس کیلئے ہمیں پہلے دس نمبر چورا ہمیں کیوگ روٹ ہمیں یاد ہونے چاہیے جیسے ایک کا کیوگ روٹ تین ہے دو کا آٹھ ہے 3 کا ستا ہے 4 کا 4 ستا ہے تو ایسے ہمیں 10 تک کیوب روٹ جو ہوں وہ سب کے یاد ہونے چاہیے تو اس میں کیا میتھڈ لگے گا تو کوئی بھی نمبر ہے اگر اس کے آخر میں 8 جنہیں ڈیجٹ ہے تو اس کا کیوب روٹ جو ہے وہ ہمیشہ 2 کے ساتھ انڈ ہوتا ہوگا اگر 2 ہے تو 8 کے ساتھ انڈ ہوتا ہوگا اسی طرح اگر 7 ہے تو 3 کے ساتھ انڈ ہوتا ہوگا اور اگر 3 ہے تو 7 کے ساتھ انڈ ہوتا ہے اور باقی جو جتنے بھی نمبر بچکے ان کے علاوہ اس کا کیوب روٹ as it is یعنی جیسا unit digit ہوگا اس کے کیوب روٹ کے end میں بھی same ہی ہوگا یعنی 6 ہے اگر unit digit تو اس کے کیوب روٹ کے last میں بھی 6 ہی ہوگا 4 ہے تو 4 ہی ہوگا اسی طرح جو باقی نمبر بچکے ان کا same کا same ہی ہوگا تو ہمارے پاس یہ ایک زیمپل ہے بہت ہی easy جو ہے method ہے کیوب روٹ نکالنے کا بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ under root تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ last کا unit digit دیکھنا ہے 9 تو ہم نے پڑا تھا کہ 9 کسی کے last میں ہوگا تو اس کا unit digit 9 ہی ہوگا ٹھیک ہے اگر 8 ہے تو اس کا 2 ہوگا 2 ہے تو 8 ہوگا 7 ہے تو 3 ہوگا 3 ہے تو 7 ہوگا باقی سارے نمبر سے ان کا unit digit جیسا ہوگا ویسا ہی ان کا کیوب روٹ کا end ہوتا ہوگا تو 9 ہے تو ہمارے last میں یعنی ہمارے 9 ہی آئے گا تو ہمیں پہلا نمبر find کرنا ہے تو سکیر روٹ کے case میں ہم پہلے last کے 2 number unconsider کرتے تھے لیکن کیوب روٹ کے case میں ہم last کے 3 number جو ہیں وہ unconsider کر دیں گے تو ان 3 numbers کو ہمیں unconsider کر دینا ہے جو پہلے 2 number بچے ہیں ہم نے اس کا دیکھنا کی پاس کا کیوب روٹ کونسا ہوگا اب 2 کا کیوب روٹ جو ہے وہ ہو جائے گا 8 اور 3 کا کیوب روٹ 27 27 تو دور سلا جائے گا تو ہم نے 2 کا کیوب روٹ نہیں لینا تو 2 ہمارے پاس پہلا نمبر آ گیا اور last کا نمبر ہے ہی single تو ہم 2 کو 9 کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہمارے پاس answer 29 آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس ایک اور example ہے 1 7 5 6 1 6 square root تو اس کا ہم نے کیوب روٹ نکالنا ہے تو last کا unit digit دیکھیں گے 6 ہے تو 6 کا جو ہے unit digit ہو تو last میں 6 ہی آتا ہے تو ہم نے 3 number جو ہیں وہ cut کر دیئے تو پہلا 175 بچے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے پاس کا کونسا کیوب ہے جو اس کے ساتھ match کرے گا اب 5 کا کیوب جو ہے 125 6 کا کیوب 216 اب 216 تو بہت دور ہوگا تو 5 کا کیوب ہم لے لیں گے 125 تو ایک ہی number ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی ایک ہی ہے تو 5 کو ہم 6 کے ساتھ جوڑیں گے تو 56 آ جائے گے اسی طرح ہمارے پاس یہ example ہے تو اس میں بھی unit digit 4 ہے تو same ہی 4 ہی ہوگا تو پیچھے ستین number 5 دینے ہیں اور 8 3 0 کے پاس 9 کا کیوب آئے گا اور 9 کو score کے ساتھ جوڑ دیں گے اب آپ کے پاس اگر unit digit 2 ہو یا 8 ہو یا 3 ہو یا 7 ہو تو وہاں پر آپ کے دو فیکٹرز آ جائیں گے اور ان دو فیکٹرز میں سے کون سا select کرنا ہے یہ پیچھے والا جیسے ہم نے سکیل روٹ کا مہتر نکالا تھا ہمیں یہ جو number آئے گا پاس والا سکیل کیوب اس کو ہم نے اگلے ورے number کے ساتھ multiply کر دینا ہے اور اگر چھوٹا number آئے گا اس سے تو ہم نے بڑی term لینی ہے اور اگر بڑا آئے گا تو ہم نے چھوٹی لینی ہے تو اس طرح سے ہمارا کیوب روٹ اور سکیل روٹ کا سیکشن آج پیتم ہوتا ہے اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو دھنیاواد اور ہمارا چینل جو ہے ایڈورٹ بینکس کے نام سے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا have a nice day